اس پر عبادت کرو اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو دیکھیں اللہ یہ پورے شریر ہاتھ کی عبادت ہاتھ کی ایکسرسائز اللہ اکبر رکو کر رہے ہیں آپ یہ کمر کی ایکسرسائز ریل کی ہڈی بلکل سیدھی ہونی چاہیے کمر ایسی ہونی چاہیے رکو میں کوئے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ برجم اللہ اکبر کوئے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں نہ کمر سیدھی نہ قیام سہی تو آپ پہلے رکو میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں یہ رکو سیکھو نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے اور کمر بلکل سیدھی اس کے بعد پڑھو سبحانہ سبحانہ برجم ایسے نہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ رب العظیم ایسے نہیں ایک ایک جملہ صاف ایک ایک لفظ صاف سبحانہ ربی العظیم ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم تین بار پانچ بار سات بار کم سے کم تین بار اس کو پڑھئے لیکن کب اللہ اکبر سبحانہ برجم تب تک کمری سیدھی پہلے پکڑو گھٹنا کبر سیدھی جب آپ پوری طریقے سے جب رقوع میں چلے جائیں اور آپ کی کبر جب بلکل سیدھی ہو جائے اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا یہاں تو گئے اور جانے سے پہلی شروع ہو جاتی ہے سبحان ربی العظیم پکلا نہیں پوری طریقے سے سبحان رب العظیم جب تک پکلا تب تک تین پورے ہو گئے اللہ حلمان حمدہ اللہ ہوا اکبر ہماری کوئے کی چونچ ہو گئی چار منٹ میں چار رکھات پڑھ کے نکل گئے چلے یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا یہ کیا تھا اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں ارے ایسی نماز شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کان پچھاتی تھی وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کاب جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب آج اس سجدے کی ضرورت ہے آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ناک اپنی زمین پر رکھ لے ما تھا اس کا زمین پر ہو آہ مولانا بلکلام آزاد نے کہا تھا کہاں چلی گئی تمہاری وہ نماز ہیں تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھی قہد پڑا ہوتا تھا تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں فصلے تباہ ہو جائیں گی ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی اس سجدے سے سر نہیں اڑتا تھا کی چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیڑتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی کہاں چلی گئی وہ تمہاری نماز ہیں کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں آج تم سجدے میں جاتے ہو کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام عامال دیکھ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں ادھر بھی سجدہ اللہ سے بھی بدد غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے کہاں سے صدا سنیں جو میں سرب سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندہ جو میں سرب سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندہ تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں او میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا تیرا دل لگا ہی نہیں ہے تُو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے تُو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے تُو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ و دادا پڑھتے آئے ہیں ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا نماز کے لیے تو حکم ہے نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندوں صبر میں صبر اور نماز کے ذریعے تُم اللہ سے مدد مانگو یا ایوہاللہ دین آمن استغینو بِالصبری وَالصلاح صبر اور نماز کے ذریعے تُم اللہ کی مدد حاصل کرو اللہ سے مدد طلب کرو اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے چلی آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ گوھر سے سن رہے ہیں میری بات اللہ تعالی نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں یا ایوہاللہزین آمن استغینو بِالصبری وَالصلاح کیا کہا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو کتنی چیزیں بتائیں دو تو کہنا کیا چاہیے تھا اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ وَالْمُسَلِّينَ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا لیکن اللہ نے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے کبھی سوچا کیوں اور کبھی آپ نے مولا اللہ لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اچھا ایک بات بتائیے نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں توحید کے بعد کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے نماز تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے لیکن آ کیا رہا پہلے یا ایہو اللہزین آمن استعینو بسبری والسلاح پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلات آ رہا ہے یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کیا یہ والا یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہ بھولے ہوں تو سنو نماز پڑھنا بہت آسان ہے صبر کرنا آسان نہیں ہے یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے آزان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام پہنچ گیا موزن حیال السلام آؤ نماز کی طرف ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے آپ کی ماں بہت سیریس ہے چل پڑا رہی ہے میرے بھائی یو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک منا جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا قضا بھی ہو جائے گی لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہسپیٹل پہنچانا ضرور ہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہسپیٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے دس منٹ دیر کر دی اگر دس منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے صبر کرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھی لوگے نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے لیکن بیٹے کی بیماری ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ایسے موقع پر صبر کا دامن تو میں نہیں چھوڑنا ہے اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے لے لیا چلو تم صبر کرو وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس نے کیا کہا ارے چل جائے یہاں سے